تعلق سے کہیں یہ جو ہمیں غفلت میں ندال دے یاد رکھی اور کتنی قومیں تھیں جو دنیا میں کتنی ترقی کر گئی کیسی ہلاک اور برباد ہوئی اس کی مثالیں آپ دیکھ لیجئے کتنی قومیں تھیں آدھ اور سموت جن کی طاقتیں ہم سے بہت زیادہ تھی آدھ کی طاقتیں بہت زیادہ تھی اللہ نے کہا کہ رمضات الاماد وہ ایسے بڑے بڑے کولمز بناتے تھے مطلب ان کی جو محلات تھے جس پر چھٹ دیکھتے تھے ایسے بڑے بڑے کی لوگ دیکھ کر کولم کو تجرب کرتے تھے آج بھی انسانی تجرب کا مرکز کیا ہوتا ہے کمارت کے اندر کتنی ہیوی بیلڈنگ ہے اس کے آپ باٹم سے اس کے بیس سے اندال لگاتے تھے سیم اللہ ان کی تعمیر کر دا اس کی چونکہ وہ اتنے ہیوی حیکل تھے پاڑوں کو تراش تراش کے گھر بناتے تھے آپ کو ارم اور آد اور سموت کی بستیوں تک جانے کی ضرورت نہیں اپنے اتراب بھی پاڑوں میں گھر بنانے والے کئی بستیاں آئی اور گئی کئی بستیاں کئی خوامیں آئی اور گئی آج کوئی نام و نشان نہیں ہے ان کا جنہوں نے پہاڑ تراش کے اپنی زندگیاں گزاری کہاں گئے ہو ہم سے مضبوط و طاقتور تھے ان کی پلاننگ ہم سے زیادہ اچھی تھی ہمارے بیلڈنگیں کیا ہے ہم نیچے سے اوپر جاتے ہیں وہ تو اوپر سے کاٹتے ہیں نیچے تک لاننگ کرتے ہیں ہمارت تو پتھر جب بنتا تھا اوپر سے کاٹ کے نیچے تراشتے ہیں لاننگ پوری اُلٹھی ہوتی تھی